پاکستان کو ایٹمی طاقت کا اعزاز حاصل کیے چوپیز برس مکمل تاریخ ساز دن کے لیے یوم تکبیر کا نام سید غزنفر عباس نے تجویز کیا سید غزنفر عباس سابق آئی جی پولیس اور ممبر پبلک سروس کمیشن سید ابن حسین کے والد تھے اٹھائیس ماہ انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نے چاہی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کر کے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور اس تاریخ ساز دن کو ہر برس پاکستانی قوم یوم تکبیر کے طور پر مناتی ہے یمر قابل ذکر ہے کہ اس تاریخی دن کے لیے یوم تکبیر کا نام سابق آئی جی پولیس اور ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن سید ابن حسین کے والد سید غزنفر عباس نے تجویز کیا تھا جس کے اعتراف میں اس وقت کے وزیر آزم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے سید غزنفر عباس کو سندہ اعزاز سے نوازا ملتان سے تعلق رکھنے والے سید غزنفر عباس سویل انچینئر تھے اور انہوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے ہونے والے مقابلے میں 28 ماہی کے لیے یوم تکبیر کا نام تجویز کر کے بھیجا جسے متفقہ رائے سے منظور کیا گیا اور حکومت پاکستان نے 1999 کو انہیں سندہ اعزاز عطا کی سید غزنفر عباس کے فرزن سید ابن حسین آئی جی پولیس کے اہدے سے ریٹائر ہوئے اور بعد میں بطور ممبر بنجاب پابلک سروس کمیشن خدمات سر انجام دی